موسیقی اس سے بہتر محسوس ہوتا ہے اس کو نید آ جاتی ہے بچے کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی سردی سے اس کو جسم کو چھٹکارہ مل جاتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کل ماں نے اپنے پرسوں میں فون رکھے ہوئے ہیں بچہ تنکر تو فون پکڑا جاتی ہے دراما لگا دیا ہے وہ بچہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اور ماں اپنے کام لگی رہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میں بات ریلیکس ہوگی بچہ کوئی نہیں کام میں لگ گیا اب غیبتے ہیں اور باتیں چڑھ رہی ہیں یا اپنا فلم یا ڈراما دیکھ رہی ہے لیکن اس کا پتہ کب لگتا ہے اس پتہ چڑھ رہی ہے کہ بچہ اسی کا مریض ہو گیا ہے اس کا ایسا ایڈکشن ہو گیا ہے کہ اب بچہ کچھ بھی ہو بچے کو بس وہ چاہیے وہ فون ہمارے پاس آتے ہیں لوگ ملنے پبلک آتی ہے جب بھی کے اندر رکھے ہوتے ہیں دو دو تین تھی رکھے ہوتے ہیں تین بچے تینوں شور بھی جارے سب کو باٹھتے ہیں جو اندر بیٹھ جاؤ بچے بڑے آرام سے بیٹھ کے چپس کھا رہے ہوتے دیکھتے ہیں اب مام سے بات کر رہی ہے تو مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ میں بڑا اچھا کام کی ہے ان کو پتہ نہیں آتواہ کر رہی ہے وہ تو اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے اور ایسے ایڈکٹ ہو گئے ہیں بچے آج ان چیزوں کے کہ وہ تو اس کی ریزی سے دماغ کی خوریہ بند کر دی ہیں بچے پڑائیوں سے چلے گئے ہیں اور وہ نہ باپ کی سنتے نہ ماں کی سنتے کوئی سمجھ نہیں رہتی تو اسے برانڈی کا جو معاملہ ہے تو مولانا عشر فریتھانوی رحمت اللہ علیہ حضر حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیشتی دیور میں لکھ دیا کہ یہ ماں جو برانڈی پلا کے جو تسکین لے رہی تھی تو وہ تو حرام کھلا رہی ہیں ان کو وہ اس کا عادی بنا کے وہ تو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوا کیونکہ محصوم بچے پر تو کوئی گناہ نہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں آپ کیا کھلا رہے ہیں یہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بڑا اس کو اگر کھلائے گا تو یہ گناہ اس کے سر پہ آپ اس کو برانڈی شراب کھلا کے پر سولا رہی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اس سے وہ جائز نہیں ہوگا موسیقی